اسلام علیکم ہم ہم یخنی گوش بنانے جا رہے ہیں اس کے لئے ہم نے یہ سارا سمان لیا ہم نے یخنی گینی ہے یہ آدھا کلو گوش لیا بڑھے گا دیکھ سکتے ہیں ہم نے دو پیازے لیا دو لسن کی گھٹان لیا تین تیز فات کے پتے لیا دیر چمچ دھنیا لیا ہے ثابت دیر چمچ ہم نے سواف لیا یہ بھی ثابت ہے یہ یخنی میں جائے گا اور آدھا کلو اوڑھے لیا ہم نے آدھے کلو اوڑھے لیا ہم نے اسے پندر سے بیس منٹ ہو گئے دھو کے بھگوئے میں ایک بڑی پیاز ہم نے پیاز کا پیز بنا لیا دو ٹماٹر لیا یہ بھی ہم نے پیز بنا لیا دو ٹیور سپون ہم نے لسہ ندر کا پیز لیا ایک چھوٹی کٹوریا ہم نے دھائی لیا نمک ٹیس کے حساب سے ڈالیں گے دو چمچ لال میج پوڑا لیا ایک چمچ ہم نے کرم مسالہ پوڑا لیا ایک چمچ دھنیا پوڑا لیا ایک چمچ ہم نے حلدی پوڑا لیا زیادہ جاتی ہے یہ دکھاتے ہیں ہم اپنی 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 سوان پوڑلی بنا کر ڈالیں گے ڈالیں گے دھنیا ڈالیں ڈالیں گے ڈالیں گے سو مجھ سے باندھ لیں گے تھوڑی لوز ہم نے تھوڑی لوز تھوڑی لوز ہمیں ککر میں پانی گرم کرنے پانی گرم کرنے رکھ دیا یہ ہلکا گرم ہو گیا اب ہم اس میں پوٹلے ڈالیں گے یہ جو باندھی ہمیں سوک دھنیا کے پیاز بھی ڈالیں گے اسی میں دو تین چھوٹے الائچی بھی ڈالیں گے اس میں دو دل چینی کے ٹکڑے بھی ڈالیں گے اور یہ ایلاچی بھی ڈالیں گے اسے تھوڑا سا ہاتھ سے ہی ایسے کھول دیں گے تھوڑا سا سوکی بھی ڈالیں گے اس میں نمک بھی ڈالیں گے اور بات میں ڈالیں گے ڈالیں گے تھوڑا سا ہم ساسو کا تھیل بھی ڈالیں گے اس میں ڈالیں گے اس میں 2 ٹی سپون ڈالیں گے ڈالیں گے اس میں 2 لٹر کے قریب ہم نے پانی ڈال دیا ڈالیں گے ہم اسے ڈالیں گے ہمیں کوکر کو بندگل دیتے ہیں 20 سے 25 منٹ لگیں گے اسے ڈالیں گے 20 سے 25 منٹ ہوگا ہم کوکر کھول کے دیکھتے ہیں ڈالیں گے سームêts ڈالیں گے ڈالیں گے سب ہمیں اسے تھوڑا سا گھوٹے سے گھوٹ دیں گے تھوڑے سورت بلکل ساپ ہوتے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں یہ گل گائیں ایک دم یہ دیکھیں بلکل مکھن کی طرح ہو رہا ہی ہے دیکھاتے ہیں آپ کو یہ دیکھیں ہم اسے گھوٹے سے گھوٹ دیں گے تھوڑے یہ کھڑے کھڑے رہیں گے ہمیں گھوٹے سے گھوٹے سے گھوٹے کی طرح ہمیں گھوٹے کے لیے ہمیں گھوٹے سے گھوٹے کی تیاری کریں ہمیں گھوٹے سے گھوٹے سے گھر کوئی ہو گیا کوئی دلیں گوشت کے ساتھ سے کسلے نمک جیسے کسلے پیاز کا پیر ڈالیں۔ پیاز کا پیر ڈالیں۔ پیاز اکرنڈ پیر کا دلیں۔ اچھا ملک گروہ امیت ملک گروہ کچھ چاہے تو ہوجکای چھوٹ کریں پیاز و ملک گروہ پروتم کریں پیاشا پہل نمک گروہ چکم نہیں ملک گروہ پہل نمک گروہ پیاشا پیاشا دکھائیں گرم ملسک و ریکھ ب 있나 دیں گرم ملسک done پانی کے پانی پولیں گرم اس پینrite دکھائیں پانی 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 ایک نہیں آپ کلا 안녕하세요 ہمارے گوش کو پکتے ہوئے دس سے پندرہ مینٹ ہوگا ہمیں اسے کھول کے دیکھتے ہیں ہمارے گوش کو پکے ہوئے دس سے پھرکے ہوئے دس سے پھرکے ہوئے دس سے پھرکے ہوئے دس سے پھرکے ہوئے دس کے دکھیں اگر آپ دونوں چیزیں ایک ساتھ الگ چڑھاتے ہیں تو ایک ساتھ ہی جلدی سے تیار ہو جائیں گی دونوں چیزیں اتنا بقت نہیں لگے گا لیکن اس کا مزہ الگ ہوتا ہے بلکل دیکھیں ہمارا مسالہ بھوننے لگا ہے گوش پر بھوننے لگا ہے دیکھیں ہمارا گوش بھون گیا آپ دیکھ سکتے ہیں دیکھیں ہمارا گوش بھون گیا آپ دیکھ سکتے ہیں چکاوش پر بھون گیا آپ دیکھیں گوش بھون گیا آپ چکتے ہیں دیکھیں ہمارا ڈال دے دیں اس میں پھر ہم بھی کچھا پانیerasیں گے دع میں ہم یدیگا تھوڑا پانی laboo سکتے ہیں اگر آپ دائی نہ ڈالیں تو آپ ٹیماتریں بھی ڈال سکتے ہیں تھوڑا سا گرم مسالہ بھی ڈالیں گے اس میں تھوڑا پاسے ڈالیں گے دیکھیں ہمارے اُرد بلکل تیار ہو گئے اگر آپ پانی ڈال کے تھوڑا پتلا کرنا چاہیں ہمارے اُرد بلکل تیار ہوگا ہم دیش میں نکال کے دکھاتے ہیں دیکھیں ہمارے اُرد بلکل تیار ہوگا ہم دیش میں نکال کے دکھاتے ہیں دیکھیں کتنا اچھے لگ رہا ہم خوش بلکل بہترین آ رہی ہے آپ کو گھر دیکھیں اس میں سے آپ ضرور ہمارے طریقے سے ضرور بنا کے کیا اور پھر بتائیے گا کریں گے جہ دیکھیں ہمارے اُرد بلکل تیار ہوگا ہم نے ایسر میں نکال دیا ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں توڑا سا ڈالیں گے تیار ہوگا ہمیں چیزوں سے مزا ہوتا ہے اس کے بغیر یہ چیزیں اچھی نہیں لگتی ہے اگر آپ کو ہماری ریسیپی اچھی لگتا ہے تو ضرور لائک کیجئے کمنٹ کیجئے شیئر کیجئے سبسکرائب کرنا نہ بولیے ضرور سبسکرائب کیجئے تاکہ ہم جو بھی نئی ریسیپی ڈالیں آپ کے پاس سب سے پہلے پہنچیں اسی لئے سبسکرائب کرنا ضروری ہے جب تک کہنی اللہ حافظ ملتے ہیں دوسری ریسیپی کے ساتھ